جی تو گائز آج پانچ اکتوبر انڈونیشیا کا سیونٹی نائن ڈیفنس ڈے ہے سو لیٹس موو ٹوورز دا موناس تو سی دیئر سیلیبریشن سو جیسی ہم ٹرین سٹیشن پہ پہنچے تو ایز یوزیل پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں اور یہ ابھی ٹرین سٹیشن سے آگے جاتے جاتے میکنہ ٹرین سٹیشن سے ویسے موناس جائیں تو دو سے تین منٹ میں آپ پہنچ جاتے ہیں بلکل ساتھ ہی ہے جیسے ہی آپ جو انڈا سٹیشن پہ اترتے ہیں تو ادھر آج ہمیں جاتے جاتے ایٹ لیسٹ چالیس سے پچاس منٹ لگے ہیں اتنا رش ہے دیکھ لیں آپ اتر جی تو گائز اس رش کی وجہ سے ہم نے فائٹر جیٹس کا تو نظارہ ادھر سے ہی لیا جی تو یہ جا رہے ہیں جی فائٹر جیٹس سو نیکس ٹائم آپ جب بھی جائیں تو آپ آل موس ادھر آٹھ بجے تک پہنچ جائیں اور اپنا جانے کا ٹائم اس طرح سے سیٹ کریں کہ ایک گھنٹہ آپ کا ادھر پہنچنے کے بعد مناس تک پہنچنے میں بھی بیسٹ ہو سکتا ہے سو اس طرح آپ آٹھ بجے تک اگر ادھر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ یہ ساری ایکٹیوٹیز دیکھ سکتے ہیں جی تو یہ فائٹر جیٹ کے نظارے چیک کریں اور باقی نیچے جو بھی ملیٹری ٹرک ٹینک ان میں انہوں نے عوام کوئی لوڈ کیا ہوا تھا اور اس کو گول گول گھوماتے رہے اور باقی یہ ابھی ہم مناس نہیں پہنچے ابھی سٹل ہم رستے میں ہیں اور یہ صورتحال ہے عوام کی جی تو گائز فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں مناس کے سامنے یہ ان کے جی ٹینک ابھی اندر چلتے ہیں کاملی ڈیفنس ڈے کے اوپر ملیٹری پریڈ ہوتی ہے اس کے بعد یہ فائٹر جیٹس ائر فورس کی طرف سے ریپریزنٹ کیا جاتے ہیں اس کے بعد یہ دوسری اٹامک پاور جو بھی ان کے پاس ہوں اس کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے تاکہ عوام کے اندر آسلپ بنا رہے ہیں سو ادھر بھی انہوں نے یہی کچھ کیا باٹ ادھر ایک ایک ایکسٹر چیز بھی تھی وہ تھا کنسرٹ جو کہ آگے آپ کو جا کے دیکھاتے ہیں ادھر کنسرٹ بھی ہو رہا ہے جو کہ پورا دن بھی چلے گا اور رات تک رہے گا جس کی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہم صرف کنسرٹ دیکھ سکتے ہیں جی تو یہ بھی ملٹری کی گاڑیاں جا رہی ہیں آج ملٹری کی گاڑیاں ٹینکوں جو بھی چیزیں ہیں سب ہی پہ عوام کی حکومت ہے عوام چڑھی ہوئی ہے ان چیزوں پہ یہ سامنے جی ڈرون ہے اور اس کے ساتھ بھی عوام پکچرز بنا رہی ہے اور ادھر سامنے کنسرٹ جا رہی ہے چلتے ہیں کنسرٹ کی طرف جی تو یہ سٹیج لگایا گیا ہے سیونٹی نائنٹ ڈیفینس ڈے ہے انڈونیشیا کا اور جو بھی ان کی سیلبریشن ہوتی ہے دیفنس دے، دیفنس دے یا اور کوئی دیو تو وہ اسی مناس میں یہ مناخد ہوتی ہے موسیقا 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 موسیقی جی تو گائز یہ تھا کنسرٹ جس کی مجھے تو سمجھ نہیں آئی اگر آپ کو سمجھ آئیے ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں ان کی ریپرزنٹیشن کی طرف جو جو چیزیں انہوں نے عوام کو اپنی شو کروائیں پاکستان کا ڈیفنس ڈے تو صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ پریڈ گراؤنڈ میں سامنے پریڈ ہوتی ہے اور ادھر ہی نمائش کروائی جاتی ہے اور باقی عوام بلکل سائیڈ پہ ہو کے دیکھتی ہے بیٹھی رہتی ہے یا پھر ٹیویوں پہ دیکھتی رہتی ہے باٹ ادھر بلکل اوپن سین تھا ہر چیز عوام کے سامنے تھی آپ ان کے ساتھ فوٹو بنوا سکتے ہیں ایون کے اوپر چڑھ کے بھی فوٹو بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد آرمی بھی بہت کوپریٹیو عوام ان کے ساتھ پکچرز بنوا رہی ہے اور ہر چیز ایون کی ان کی گاڑیوں میں بھی بیٹھ کے عوام نے پکچریں بنوائی ہیں یہ سامنے جی ڈراؤن پڑے ہوئے ہیں یہ ڈراؤن انجوائے کریں اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں ان کے مزائل بھی جی تو یہ مزائل ہیں ایکسو سیٹ ایم ایم فوٹی بی ٹو اور یہ دوسرا اور اس طرف انہوں نے ڈراؤن رکھے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی جی تو یہ ابھی ان کے ٹینک باہر کے راؤن لگا کے عوام کو چولے دے کے واپس آ رہے ہیں موسیقی جی تو ابھی آپ کو ڈراؤن کا اوور ویو دکھاتے ہیں موسیقی یہ پڑے ہیں جی سارے ڈراؤن گاڑیوں کے چھتوں پہ یہ سامنے ملاسک جی تو گائز جاتے ہوئے آپ کو جتنا ایک کراؤڈ فیس کرنا پڑتا ہے اس سے تقریباً دو بنایاں آپ کو واپسی آتے ہوئے بھی فیس کرنا پڑے گا کس طرح ایک تو عوام اس وقت آ رہی ہوتی ہے اور دوسری جانے والے بھی عوام یہ جب اسٹیشن پہ کمبائن ہو جاتے ہیں تو واپسی جانا اور بھی زیادہ ڈیفیکل ہو جاتا ہے جی تو گائز یہ تھی خوبصورت سی ایک ویڈیو انڈونیشن ڈیفنس ڈے کی ہوپسو آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی سی یو ان نیکسٹ ویڈیو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ